اسلام علیکم وائلکم 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 بیک ٹو ما یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولٹالی محمد وقار حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور کمال کی ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ دکھانے والی ہیں تو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جنب آپ کے سامنے میسی ٹریکٹر کے آگے ہم نے لگا دیا ہے فرانٹ بمپر جس کو بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور اس میں جو خوبصورت ہم نے ڈیکوریشن کیا ہے وہ قابل دید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جنب یہ فرانٹ سائٹ میں لگایا جاتا ہے میسی ٹریکٹر کا یہ فرانٹ بمپر ہم نے تیار کیا جو کہ اب آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ خیر ہو آپ کی اور یہاں پر یہ فینسی فینسی سے پنکھے بھی لگا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے بہت ساری سولر ٹولیز اور موسٹ امپورٹن جو ہماری ویڈیو ہے موسٹ امپورٹن جو ہماری سولر ٹولی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور سمچھانے کی بھرپور کوشش کریں گے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جنب ماشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے ایک اٹھارہ پینل والی سولر ٹولی جو کہ بلکل فل اینڈ فینل ہون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ سائٹ کے خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پر ہمارا نام لکھا گیا ہے وقار بٹ وقار بٹ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ جناب یہ ٹولی ہے اٹھارہ پینل والی سولر ٹولی اور یہ اس ٹولی کی فرانٹ سائیڈ ہے جس میں نٹ بورٹ لگا دئیے گئے ہیں جب ٹولی کو ہم نے اوپن کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہم نے نٹ بورٹ اس میں ایڈ کی ہیں ان کو آپ نے کھول لینا ہے اور اس کے بعد یہ ٹولی آپ کی بلکل اوپن ہو جائے گی بیک کی طرف چلی جائے گی اور یہ جناب اس کا آپ کو ٹول بکس بھی دکھا دیتے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا اس میں ہم نے ٹول بکس بنایا ہے اس میں ہم اپنے اوزار وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ کو اوپن بھی کر کے دکھا دیتے ہیں جناب یہ رہا اس ٹولی کا ٹول بکس اور آگے بھی آپ کو بہت کوئی دکھائیں گے اور دیکھیں جناب یہ اس کا خوبصورت بیو یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہیں اور یہ سیٹ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں تیار کردہ گرین پاکستان ایگری انجیننگ ورکشپ کوٹ میٹھن اور یہ اس ٹولی کے ٹائر آپ کے سامنے موجود ہیں یہ جناب جو بارہ پینل سولہ پینل اٹھارہ پینل والی سولر ٹولیز ہوتی ہیں ان کو ہم لگاتے ہیں چھوٹے ٹائر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور یہ کس کمپنی کے ٹائر لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب اسی ویڈیو میں تو یہ پینل کمپنی کے ٹائر ہیں جو اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور تمام کی تمام چیزیں اس میں ہم نیو ہی لگاتے ہیں ریم بھی آپ کے سامنے ہیں جو کہ بلکل نیو ہیں اور یہ جو ان کے ٹائر ہیں وہ بھی بلکل نیو ہیں تیار کردہ گرین پاکستان ایگری انجیننگ ورکشپ کوٹ میٹن اوائس بٹ اور سامنے ہمارا کونٹیکٹ نمبر اور ان ویٹر بکس پر لکھا گیا ہے اور یہ خوبصورت مناظر آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آنکھیں آپ کو دکھاتے ہیں بیس پینل والی سولر ٹرالی کی تیاری تو ماشاءاللہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پر تیار کی جاری ہے بیس پینل والی سولر ٹرالی جس کو بہت ہی زیادہ ہیوی مٹریل کے ساتھ تیار کیا جارہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پر اس کا فریم نظر آئے گا اور یہ اس ٹرالی کی اوپر والی سائیڈ ہے جس کو اس وقت تیار کیا جارہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبر دس قسم قسم میں کام کیا جارہا ہے استاد بھولا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب یہ جو ریلنگز ہیں ان کی پیمیش کی جاری ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس ٹرالی کی تو اگر ہماری زرہ سی بھی پیمیش آؤٹ ہوگی تو بات میں آپ کے لئے پرابلمز بن سکتی ہے اس لئے ان تمام چیزوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے دیکھیں جناب دونوں طرف ان کی پیمیش کی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد شکیل صاحب استاد اکرم صاحب اور استاد بھولا صاحب اور استاد دھولا صاحب تو جناب یہ بیس پینل والی سوڈر ٹوالی ہے اس میں جو مارٹیریل ایڈ کیا جارہ بہت ہی ہیوی اور اچھی کوالٹی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ان کے چینلز ہیں ان کی ریلنگ بنا لی جاتی ہیں پھر اسی طرح ان کو سیٹنگ کر کے پھر سیٹ کر دیا جاتا ہے ویلڈنگ کے ساتھ مضبوط کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ دکھانے والے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور بنے رہنا ہے یہاں پر جناب یہ ان ٹوالیوں کے پہلے دراز ریڈی ہو چکے ہیں بیرنگ مین میں سیٹ کر دیا گئے آپ کو دکھاتے ہیں 305 نمبر کے بیرنگ جو کہ بلکل نیو نیو ہم لگاتے ہیں تمام سولر ٹوالیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 305 نمبر کے بیرنگ ہے جو اس فت اس میں ایڈ کر دیا گئے ہیں تو ان کو ہم پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں جو پینلز ہوتے ہیں ان کی ہم پہ میچ لے لیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور چیز جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر تیار کی جاری ہے سپری والی ٹینک کی بوم سپری تیار کی جاری ہے اس کا فریم گریڈی کیا جارہا ہے جو کہ خراب ہو چکا تھا اور یہاں پر کٹر مشین ہے یہ جو ہم ٹوالی کے اوپر ترپال سیٹ کرتے ہیں ان کی سیٹنگ کی جاری ہے پہ میچ کے حساب سے ان کو کٹ کیا جارہا ہے نشان لگانے کے بعد پھر کٹر مشین کے ذرگے ان کی کٹائی کا کام کیا جائے گا اس وقت آپ سکریم میں دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پر ایک اور بھی کٹر مشین موجود ہے یہ دیکھیں جناب اب ان کی کٹائی کی جارہی ہے بہت خوبصورت مناظر آپ کے سامنے زبر دس قسم کا کام کیا جارہا ہے گوڈ لک ماشاءاللہ اور یہاں پر جناب یہ چادر ہے جس سے ہم تیار کرتے ہیں انویٹر بکس اور یہ چھوٹا سا ویلڈنگ پلانٹ ویلڈنگ پلانٹ دکھنے میں چھوٹا بٹس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں تو جناب یہ جب تیار ہو جائے گی بوم سپری تو اس کا بھی ویزٹ آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ نیکس کسی اور نیو ویڈیو میں اور یہاں پر یہ جو ریڈ کلر میں ٹرالی ہے یہ اور ڈیزین ہے اور یہاں پر جناب یہ شگر کے انوالی ٹرالی بھی موجود ہے جس میں پینٹنگ کا کام کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ بھی لکھائی کا کام کرنا باقی ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں شگر میل بند ہو چکی ہیں تو لوگ پھر اب ان کو کلر کروا کر سیٹ کر کے ٹھہرا دیں گے پھر نیکس سیزن میں اس کو استعمال کریں گے اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ جو سولر ٹرالی ہوتی ہیں ان کے سٹینڈ اس وقت آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آٹھ ہتا سولر ٹرالی کو سٹینڈ تھے اور یہاں پر آ چکے ہیں استاد اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپر والا حصہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو کیا کیا جائے گا گرینڈر کی مدد سے اس کی رگڑائی کی جائے گی اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فریم اس کا بھی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں جناب ماشاءاللہ زبردز قسم کا کام کیا جا رہا ہے اسی طرح اوپر والا حصہ پہلے تیار کر لیتے ہیں پھر بعد میں باقی کام کیا جاتا ہے یہاں پر استاد بھولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ویلڈنگ بچ چکی ہیں اس کو ویلڈنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کور کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹرالی تیار کی جاری ہے آپ کے سامنے یہ ہے 20 پینل والی سولر ٹرالی اور لاس میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بھی بتائیں گے بہت ہی زیادہ قیمت کی یہ تیار کردہ سولر ٹرالی اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کی بیک سیٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہے 20 پینل والی سولر ٹرالی اور یہاں پر کچھ سیٹ کے خوبصورت مناظر تو جو 20 پینل والی سولر ٹرالی ہوتی ہے اس کی بیک سیٹ تھوڑی سی پیچھے کی طرف ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم آ چکے ہیں سولر ٹرالی کی جو مین چیز ہوتی ہے سولر ٹرالی کا پائپ سسٹم اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے اس میں بہت ہی موٹا ہم نے پائپ لگایا ہے کیونکہ یہ جو ٹرالی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ہیوی مٹیریل اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور یہ جو اس کا پائپ ہے میکسیمم چار سو تر اس کی موٹائی ہے اور فلنچ بھی چار سے پانچ سو تر موٹائی کی ہیں اور جناب اس کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ویلڈنگ کیا جاتا ہے سب سے مین چیز اسی کی ٹرالی کی یہی ہوتی ہے کیونکہ سارا کا سارا وزن اسی پائپ کے اوپر آنا ہوتا ہے اس لیے ذرا سی لا پروائی آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے تو تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اتنے ویلڈنگ بھی کی جاتی ہے اور اس ٹرالی کی بیک سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم نے بڑھا دیا ہے کسٹمر کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو جتنا گھڑ اتنا میٹھا تو جناب یہاں پر اب اس میں ویلڈنگ کی جاری ہے جب یہ بالکل کمپلیٹ ویلڈنگ ہو جائے گی جو دوسرا سسٹم ہے اس کے اوپر سیٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چوبیس پینل والی سولر ٹرالی جو کہ ماشاءاللہ بالکل فل این فینل ہو چکی ہے اس میں اثر لگا دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے نیکس کسی نیو ویڈیو میں انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو میں پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ان میں کلر کیسے کیا جاتا ہے تین سے چار سولر ٹرالی آپ کو دکھائیں گے جناب اور اس ٹرالی کو تیار کیا گیا ہے وزن کے حساب سے تیرہ ہزار پانچ سو فی من کے حساب سے اس کو تیار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اس کی زیادہ لمبائی ہے اور یہ کچھ سائٹ کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سائٹ کے خوبصورت مناظر آپ اس وقت سکرین میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو جناب یہ ٹرالی بالکل فل اینڈ فینل ہو چکی ہے تو اب ہم آ چکی ہیں پھر سے بیس فینل والی سولو ٹرالی کی طرف استان بھولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے سٹائل کے ساتھ ان کے الگی سٹائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی فنی فنی سے ہیں بھائی یہ اور یہ جو ریلنگز ہیں ان کی سائٹ والی جگہ پر ان کو گرینڈر کی مدد سے صاف کر رہے ہیں بعد میں ان میں پٹییں لگا کر ان کو بند کر دیا جاتا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں استان بھولہ صاحب بہت ہی زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ جو گارڈر اس ٹرالی میں ہم نے لگائے ہیں ایک فیٹمنٹ کا پانچ کلو وزن ہے بہت ہی زیادہ ہیوی وزن کا یہ ایک گارڈر ہے اور یہاں پر جناب آپ کو دکھاتے ہیں ہم آ چکے ہیں خورات مشین پر اور یہاں پر یہ جو سولر ٹرالی کا بیرنگ سسٹم ہم ان میں ایڈ کرتے ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے اس وقت آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں سریعے تیار کیا جا رہے ہیں یہ جو بڑا سریعہ ہوتا ہے اس میں لگتے ہیں دو بیرنگ جو چھوٹے والا ہوتا ہے اس میں لگتا ہے ایک بیرنگ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں زبر دلز قسم کا کام کیا جا رہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے بیرنگ جو کہ اس سریعے میں سیٹ کیا جائیں گے پھر بعد میں ان کو ایڈ کر دیا جائے گا سولر ٹرالی میں 305 نمبر کا بیرنگ آپ کے سامنے موجود ہے آگے آپ کو دکھاتے ہیں جو پلے دراز ہوتے ہیں ان میں ہم ہینڈل لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی تیار کر دیا گیا ہے جب بیرنگ سیٹ کر دیا جائیں گے پھر ان کو بھی ویلڈنگ کر دیا جائے گے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبرداز قسم کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ بھی تیار ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ گرم ہے کیونکہ تازہ تازہ ان کو ابھی ویلڈنگ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ان کو سیٹ کر دیا جاتا ہے بلکل سپیمیچ کے حساب سے پھر ان کو ویلڈنگ کے ذریعے میں ضبوط کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی آپ کو بہت کوئی دکھاتے ہیں اور یہاں پر جو ٹوالی کا انویٹر بکس ہے اس کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے اس میں بڑے سائز کا انویٹر بکس ہم لگا رہے ہیں ان کا جو انویٹر ہے وہ بڑے سائز کا ہے اور یہ سسٹم اس ٹوالی میں ایڈ کیا جائے گا اور یہاں پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں نیو نیو بیرنگ اب لگائی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں 305 نمبر کا بیرنگ جو اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ویلڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ساتھ میں اس طاعت عباس صاحب بھی مارے ساتھ موجود ہیں دیکھیں جناب یہ 305 نمبر کا بیرنگ ماشاءاللہ ٹرالیوں کا سیزن ہے اور الحمدللہ تمام بچے بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں سب کو لائک کر دیجئے گا بہت ہی محنت والا کام ہے آپ خود ہی دیکھتے ہیں کتنی محنت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو تیار کرتے ہیں بہت ہی زیادہ محنت مشکت والا کام ہے یہ اور جناب اب آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاتے ہیں نیکس ٹیپ میں تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ایک نیو ڈیزین کی سولر ٹولی جس میں ہم نے فلنٹ سسٹم ایڈ کیا ہے اور یہاں پر استاد اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ سیڈ کے خوبصورت مناظر اور بھی کافی سولر ٹولیوں کا سامان یہاں پر موجود ہیں چادریں ہیں چینلز ہیں اینگلز ہیں اور سولر ٹولیوں کے ریم بھی موجود ہیں تمام بچے بہت ہی محنت کے ساتھ کام کو کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے یہ ویلڈنگ والا اس سے ویلڈنگ کرنے سے آنکھیں بھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن کیا کریں کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ پائپ دکھاتے ہیں یہ سولر ٹولیوں کے پائپ ہیں جو کہ سولر ٹولی کے نیچے لگائے جاتے ہیں جس پھر ہمارے ٹائل فکس آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی وزنی ٹولی ہوگی اسی حساب سے پھر ہم یہ پائپ وغیرہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں جانب یہ ٹولی کمپلیٹ ہونے کے بعد کیسی نظر آتی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور بنے رہنا ہے دیکھیں پائپ کتنا موٹا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین میں اب آنکھیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹولی تیار ہونے کے بعد کیسی نظر آتی ہے تو ماشاءاللہ اس وقت ٹولی آپ کے سامنے موجود ہے بیس پینل والی سولر ٹولی جس کو بالکل فل اینڈ فینل کر دیا گیا ہے اب اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پر پھر ان میں کلر کا کام کیا جائے گا تمام بچے ٹولی کے اوپر سیٹ ہو چکے ہیں اب اس کو دوسری طرف موو کیا جائے گا آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت مناظر بہت ہی کمال کی کارکردگی کے ساتھ اس کو تیار کر دیا گیا ہے سارا وزن پیچھے والی سائٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ فرانٹ سائٹ اس کی اوپر کی طرف ہو جائے اور بہ آسانی آپ اس کو دوسری طرف موو کر سکیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جنب یہ بیس پینل والی سولر ٹولی بلکل فل اینڈ فینل ہو چکی ہے الحمدللہ ایک ہی دن میں ہم نے اس کو ریڈی کر دیا تھا اور یہ اب اس کو سائٹ میں ہم کر رہے ہیں پھر بعد میں اس کا کلر کا کام کیا جائے گا کلر ہونے کے بعد یہ کیسی نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اور اس ٹولی کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ اس ٹولی کو ہم نے تیار کیا ہے پانچ لاکھ اسی ہزار میں ویڈ کلرز ویڈ نیو ٹائرز تمام چیزوں کے ساتھ یہ فین ہو چکی ہے پانچ لاکھ اسی ہزار میں اگر آپ نارمن سامان میں بنوانا چاہیں تو وہ بن جائے گی چار لاکھ ساٹھ ہزار میں اس میں ہیوی ہیوی سامان لگایا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ہی ٹولی کا آپ کو ویزر بھی کروائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آئی ہوفل کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کہہ دیجئے گا لائک اور اگر آپ ہماری چینل گرین پاکستان پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ and take care